اوٹی ٹی پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر آئی فلم فرحہ ان دنوں زائنس طاقتوں اور اسی ذہنیت کے لوگوں کے لیے گھلے کی ہڈی پڑی گئی ہے دراصل اس فلم نے انیس سوڑتالیس میں ہوئے نظبہ کی حقیقت بے نقاب کیا گیا ہے کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگوں کا قتل کر دیا گیا اور تقریباً سات لاکھ لوگوں کو زائنس فوسز نے ان کے اپنے ہی گھروں سے نکال دیا یا پھر چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا اور وہاں یہودیوں کو بسا دیا گیا اور یہ سب کچھ ہوا انگلینڈ کی مدد سے درین جے سلام کی یہ فلم زائنس طاقتوں کے ذریعے فلسطینیوں کی ایتنک کلنزنگ کی تاریخ کو پوری امانداری سے دنیا کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے ایسے میں فاسس طاقتوں کی تکلیف بڑھ رہی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھ اسرائیلی اوفیشیلز نیت فلکس پر لگاتار فلم کو ہٹانے کا دباؤ بنا رہے ہیں دوسری طرف درین جے سلام کے فلم پیچ پر ان کو لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں جس کو درین جے سلام حوصلہ افضائی کے طور پر قبول کر رہی ہیں فلم کی کہانی ایک چودہ برس کی بچی کے اردگرد گھوم رہی ہے ڈریکٹر کی کوشش ہے کہ فرہا کی آگوں سے فلسطینیوں کی داستان لوگوں کا نظریہ بدلے اور فلم ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو رہی ہے دنیا لوگوں کو صرف تعداد کے طور پر نہیں بلکہ انسان کے طور پر دیکھیں ایسا درین جے سلام چاہتی ہے اور فلسطینیوں کی پچھتر سال کی جد و جہد اور لا تعداد قربانیوں کے سبب یہ بدلاؤ آ رہا ہے کیونکہ پوری دنیا اب دو خیموں میں پڑ چکی ہے ایک خیمہ حد سے زیادہ طاقتور مغرور اور دوسرا خیمہ اس مظلوم کا ہے جس کو تقریباً پون صدی سے اسی کے گھر میں قبر کھوٹ کھوٹ کر دفنایا جا رہا ہے پر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دوسرے کی قبر کو نرم بستر بنا کر سونے والا کوئی اور نہیں بلکہ انسان ہی ہے بیورو ریپورٹ عالمی سہارا بیورو ریپورٹ